کسان بھائی ستمبر کے ماں سے لے کے اور جنوری کے ماں تک کھالی رہتے ہیں اور ایسے میں کم سمیہ میں پکنے والی بھارتی سرچوں کی اگر پرجاتی لگائی جائیں تو کسان بھائی ایک اترک فصل بھی لے سکتے ہیں اور ان کو اچھا لاب بھی مل سکے گا بھارتی ایک ریسی انو سندان سنستان نئی دلی نے ایسی پرجاتیوں کا وکاس کیا ہے جو کہ کم سمیہ میں پک جاتی ہیں ان میں سب سے پہلی پرجاتی ہے پوسہ آگنی جو کہ ایک سو دس دن میں پک کر تیار ہو جاتی ہے اور اس کی عوصت پیداوار تیرہ دسمل و پانچ کوئنٹل پرتی ہیکٹر ہے اس کے بعد دو اور پرجاتیوں کا وکاس کیا گیا جو کہ پوسہ تارک اور پوسہ مہک ہیں اور یہ دونوں پرجاتی قریب قریب ایک سو دس سے ایک سو بیس دن کے بیچ میں پک جاتی ہیں اور ان کی عوصت پیداوار پندرہ سے بیس کوئنٹل پرتی ہیکٹر کے بیچ میں رہتی ہے ایک سب سے کم سمہ لینے والی پرجاتی جو کہ سو دن میں پک کر تیار ہو جاتی ہے اس کا نام ہے پوسہ سرسوں پچیس اور اس کی عوصت پیداوار چودہ دسمل و پانچ کوئنٹل پرتی ہیکٹر ہے اس کے علاوہ ایک اور پرجاتی ہے 110 سے پندرہ دن میں پکتی ہے اور اس کی عوصت پیداوار قریب قریب پندرہ دسمل و پانچ کوئنٹل پرتی ہیکٹر ہے ان سبی پرجاتیوں میں جو نوین تمھ پرجاتی ہے وہ ہے پوسہ سر سو اٹھائیس اور یہ پرجاتی ایک سو پانچ سے ایک سو دس دن کے بیچ میں پک جاتی ہے اور یہ اٹھارہ سے بیس کوئنٹل پرتی ایکٹیر کی پیداوار دیتی ہے ان سبی پرجاتیوں کو ہم پندرہ ستمبر کے آس پاس ان کی بہائی کر سکتے ہیں اور یہ قریب قریب جنوری کے پہلے ہفتے میں کھیت کو کھالی کر دیتے ہیں کم آف دی میں پکنے والی اگیتی فصلوں کے کچھ مکھے لاب ہیں جس میں کہ ایک سب سے میتپون کیٹ ہے جس کو ماہو یا چیپا کے نام سے جانا جاتا ہے اس کیٹ کا پرکوپ نہیں ہوتا اور یہ فصل عام طور پر بیماریوں رہیت رہتی ہے کسان بھائی جان دیں کہ ایک مکھے کیٹ جو اس سمیں آتا ہے وہ ہے پینٹڈ بگ جس کو بگرادہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ فصل کو پوری طرح سے نسٹ کر دیتا ہے کئی بار تو ایسا لگتا ہے جیسے فصل کی بھوائی ہوئی نہیں تو یہ کیٹ ہمیشہ آنکورن کے سمیں آتا ہے اور فصل کو نسٹ کر دیتا ہے تو ایسی ہے وستہ میں وہ پانچ پرتیست میلہ تھیان پچیس کلوگرام پرتی ایکٹیئر کی در سے بھرکاو کریں بھرکاو ہمیشہ صبح کے سمیں کرنا چاہیے جس سے کہ پتوں پر تھوڑی نمی ہوتی ہے اور پاودر اچھی طرح پتوں پر چپک جاتا ہے اور ایک لمبے سمیں تک فصل کو پینٹڈ بگ سے بچاتا ہے اگیتی قسموںیں جو کہ کم سمیں میں پک جاتی ہیں ان قسموں کو لگا کر کسان تین فصلیں ایک سال میں لے سکتا ہے اور ادھک لاب کما سکتا ہے